وصیم مرتض مرتضہ بار اس کا نام اصلی ہونا چاہیے یا وصیم لانتی وصیم سور آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ریس بھی نہیں کہہ سکتے وہ اس نام کے لائق بچائی نہیں ہے اور رہی بات جو اس نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا ویروت تو سب مسلم سمودائی کو ہی نہیں ہر جو جو انسان ہے ہر سمودائی کے ویروت کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک درم کے پیغمبر نہیں ہے وہ انسانیت کے لیے آئے تھے اور اسنانیت کے لیے انہیں نے کام کیا ہے میں یوگی جی سے آگ رہا ہے یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر سخت سے سخت کاروائی ہو کیا وجہ ہے کہ یوگی جی چھپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہماری آستہ کو ٹیس پہنچا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اس کا ویروت کتے ہو سکتا ہو یوگی جی آنے والا بائیس کلیکشن اپنا دیکھنا چاہ رہے ہو وسیم کو لے کے اور جس طریقے کا محل خراب ہو رہا ہے اندوستان میں کہ آستہ کو ہماری ٹیس پہنچا کے بہت پروگھنڈا پھیلائی جا رہا ہے اور سرکار چھپ بیٹھی ہے لیمرا نیوز ہم دکھاتے ہیں سچ دیکھتے رہیے لیمرا نیوز عذاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لیمرا نیوز میں آپ کے ساتھ عمران حیدر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وسیم رزوی اپنے ویعادت بیان میں کبھی قرآن کو لے کر کبھی اپنی فلموں میں لے کر ویعادت بیان میں رہا ہے آج ہم جانے کی جلدہ کی رائے کیا ہے وسیم کو لے کر ہمیں ساتھ جو نوجوان لوگ آج بنے میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بھائی وسیم رزوی جو اپنے ویعادت بیان کو لے کر ہمیشہ چرچت میں رہتا ہے کبھی فلموں کو لے کر کبھی قرآن کو لے کر اب اس نے کتاب چھاپی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جس میں گلت گلت الفاظ اس میں کہے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں پہلے تو ہم آپ سے یہ کہیں گے یہ جو آپ نام لے رہے ہیں اس کے آگے سے رزوی ہی ہٹا دیجئے اس کا نام اصلی ہونا چاہیے یا وسیم لانتی وسیم سور آپ کہہ سکتے ہیں لیکن رزوی نہیں کہہ سکتے ہیں وہ اس نام کے لائق بچا ہی نہیں ہیں اور رہے بات جو اس نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا ویرود تو سب مسلم سمودائے کو ہی نہیں ہر جو جو انسان ہے ہر سمودائے کو اس کے ویرود کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک دھرم کے جو ہے پیغمبر نہیں ہے وہ انسانیت کے لیے آئے تھے اور اس نالیت کے لیے انہیں نے کام کیا ہے جیسے ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی اس کے ایک ویڈیو دیکھی گئی ہے آزان کو لے کے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ آزان جو لارڈ سپیکر پہ ہوتی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ جو سڑکوں پہ نماز ہوتی ہے اسا ہوتی ہے اسا ہم نہیں ہونا چاہیے دیکھئے سڑکوں پہ نماز کرنا جو ہے اللہ کی عبادت ہے ویسے تو پاکستگی جنگہ پہ کیا جانا چاہیے اس کے ویڈیو تو ہم کچھ نہیں الفاظ استعمال کرنا چاہیں گے اور جو لارڈ سپیکر کو جو لے کر آزان کی بات ہے تو لارڈ سپیکر پہ آزان کچھ سیکنڈ اور کچھ منٹ کی ہوتی ہے اس میں سے کسی کو آج تک کوئی ڈسٹرابنس نہیں ہوا ہے تو آگے بھی آج تک کوئی اور کسی نے بھی کوئی کوئی کوئشن نہیں اٹھایا ہے اور یہ کوئشن جو اگر یہ وصیم لانتی اٹھاتا ہے تو بہت ہی غلط ہے یہ دیکھیں اس میں کسی سرکار کا اور کسی نیتہ اور کسی منتری کا ہاتھ نہیں ہے اس میں ایک اوپر سے پروردگار کی طرف سے ظالم کو ایک ڈھیل دی جاری ہے کہ تو اب توبہ کر لے اب جب اس کو توبہ کرنے کی نوبت نہیں ہے تو یہ واصل جہنم اس کو ہونا ہے اور یہ اس نے ویسے خود بھی بیان دے دیا ہے کہ اس کو جلنا ہے اور یہ جلے گا اور یہ نسل نابود ہوگا دیکھیں میں تو وسیم رزوی کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ہی جس طریقے کے بیان ہمارے رسول خدا کے بارے میں دے رہا ہے یہاں تک کہ ایسی ایسی اس نے باتیں ٹپڑیاں کریں ہیں جو ناقابل برداشت ہیں کیونکہ آستہ آستہ سب کی برابر ہیں میں یوگی جی سے آگ رہا ہے یہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سخت سے سخت کاروائی ہو کیا وجہ ہے کہ یوگی جی چپ بیٹھے میں ہیں اور وہ ہماری آستہ کو ٹیس پہنچا رہا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اس کا ویروت کتے ہو سکتا ہو یوگی جی آنے والا باعث الیکشن اپنا دیکھنا چاہ رہے ہو وسیم کو لے کے اور جس طریقے کا محل خراب ہو رہا ہے ہندوستان میں کہ آستہ کو ہماری ٹھیس پہنچا کے بہت پروگھنڈا پھیلائی جا رہا ہے اور سرکار چپ بیٹھی ہے لہٰذا میں یوگی جی سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وسیم کتے کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس کے خلاف ہر جنگہ کیس ہو رہے ہیں ہر جنگہ کیس ہو رہے ہیں پورے اتر پردیش میں پورے بھارتی میں دیکھا جائے تو کیس ہو رہے ہیں جب بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا دیکھیں اس میں ہمیں پورا ہمیں اس پہ سرکار پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر چھوٹا سبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سرکار بہت تیز ایکشن لے لیتی مگر یہاں پہ مسلمان کی آستہ کو ہمارے رسول خدا جو حضرت محمد بہت بڑے پیغمبر ان کی شان میں غستاقیاں جس آپ سے ہو رہی ہیں تو اس میں میں جہاں تک سرکار کو انوالمنٹ ان کا دیکھنا دیکھ رہا ہوں کہ وہ وسیم کو کسی طریقے کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہونے دے رہے ہیں اور پورا سنگٹ چھڑ ان کو ان کے سنگٹن ان کو دیئے میں ہیں لہٰذا میں یہی روگیزی سے اپیل بار بار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سک سے سک اس کے خلاف کاروائیوں اور مسلمان کی آستہ کو پھیس مت پہنچایا جائے جیسا کہ آپ نے دیکھا پبلک میں کتنا گستہ ہے وسیم کو لے کر کیمرامین ادنان خان کے ساتھ میں عمران حیدر